اسلام علیکم ورحمتاللہ اسلام علیکم ورحمتاللہ اسے حساق خان اور آپ میرے یوٹیوب چینل کرتے ہیں میں اس وقت ازاد کشمیر میں موجود ہوں اور یہ جو اطراف میں میری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی حسین ہے اور یہ ہی ہمارا پروجیکٹ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں ہمارا یہاں پر ہمارا پہلا دن ہے اور ٹوٹل ایکسپیرینس ہمارا یہاں پر نیا ہے جگہ نہیں ہے اور راکھتے نئے ہیں لوگ نئے ہیں اور صرف سمجھنے کے کام ہم جانتے ہیں لیکن جو تو اوورال ایکسپیرینس سفر ٹرانسپورٹیشن اور پھر جو مٹیریل ہم نے سورس کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے لئے نیا ہے اور سب سے ڈیفکلٹ اور مشکل دن جو ہے وہ ہم نے ادھر جو ہے وہ ابھی تک آنے میں گزاریں اور فائنلی یہاں تک ابھی ہم پہنچیں اور ابھی بھی ایک چیلنج باقی ہے کیونکہ یہ یہاں پر گلیاں وغیرہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی ہیں کچھ مٹیریل ہم نے اس درخت کے پاس بھی اتار ہے اپنا وہ روپ لیئرز ہیں باقی جو ہمارے بیمبو ہیں وہ بیمبو جو ہے وہ پڑی ٹو ویلر جو ہوتا ہے کنٹینر والا جو ٹرولا ہوتا ہے اس پہ تھے تو ان کا آنا یہاں پر امپاؤسیبل تھا اس کی وجہ سے وہ کافی دور چار کلومیٹر دور وہ روڈ سائٹ پہ جو ہے وہ اتارے ہیں سو تو اب یہ ہے کہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے نئی جگہ پہ انشاءاللہ کام بھی بہت اچھا ہونے والا ہے سٹے ان ٹچ موسیقی 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 یہ ہمارا پہلا سب سے بڑا شیڈ ہے جس کے اندر 5 رومز ہیں اس میں ہرسز اور کاؤ وغیرہ بسکلی یہ بنا تو ہرسز کے لئے ہی ہے لیکن ڈیفرنٹ اینیمل اس کے اندر رہیں گے لیکن تقریباً جو ایک لائن میں نا 5 رومز ہیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ تقریباً اس پوری لائن میں تو ہرسز ہی ہوں گے جن سامنے الگ الگ اینیمل ڈیوائیڈیڈ ہوں گے جگہ تو آپ لوگو دیکھ رہی ہے کہ کتنی خوبصورت ہے اس سامنے ایک پہاڑ ہے وہاں پوری برف دکھ رہی ہے آج تھوڑی دھوپ نکلی ہے لیکن دھوپ میں بھی ہنڈی ہے ہوا ایک بات مجھے اپنے سے کرنے میں دمدل میں آ رہی تھی دیکھیں محنت ہوتی ہے انسان کمال لیتا ہے پیسے میں ان لوگ کو یہ کہہ رہا ہوں جو موبائل چھینتے ہیں کیونکہ میں کراتی سے تعلق رکھتا ہوں مجھے اس چیز کا احساس ہے موبائل چھینتے جو ہیں ان کے پاس ایسیسریز کیا کیا ہیں ہیلمٹ بھی ہوتا ہے بائک بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا لوگوں سے گن دکھا کے سمان چھینتے ہیں پیسے چھینتے ہیں بھائی اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے آپ کے پیچھے بھی آپ کی فیملی تو ہوگی نا تو آپ ایسے کیوں کرتے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ میں پکڑا گیا تو مجھے مار دیں گے لیکن پھر بھی آپ کرتے ہو آپ کے پاس بائیک بھی ہے اور ہیلمٹ بھی ہے ایک فون خود سے خرید لو اور بائیکیا چلا لو پوٹ پانڈا چلا لو بھائی آپ پورا دن اگر گاڑی چلاتے ہو نا صبح سے لیکے شام تک بائیکیا تو آپ اچھے پیسے کمال ہو گئے یار ڈیلی بیسز پہ بہرحال یہ میرا میسیز پہ یہ ہماری دوسری جگہ ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے یہاں مضور لگے ہوئے اس کو لیولنگ کر رہے ہیں تو دن پھر ہم لوگ یہاں پر آئیں گے